السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا ویڈیو ہماری عورتیں ضرور دیکھیں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں جن کے شوہر بگڑے ہوئے ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں جن کے شوہر مار پیٹ کرتے ہیں میں آج ان کی بیویوں کو ایک ہتھیار دینے والا ہوں ایسا مضبوط ہتھیار کہ بگڑے سے بگڑا شوہر بھی اللہ سے امید ہے کہ صدر جائے گا جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوگی وہ تو ہنڈرینٹ ٹین پرسن یعنی ایک سو دس ٹکا صدر ہی جائے گا تو آج کا ہتھیار کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں قصہ ختم ہوتے ہوتے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ہتھیار کون سا ہے تو ویڈیو آج کا ضرور دیکھیں اور آگے اپنی بہنوں کو ضرور شیئر کریں اور یہ ویڈیو اگر مرد دیکھ رہے ہیں تو اپنی عورتوں کو اپنے گھر والیوں کو اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو ضرور سنائیں فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیے قصہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیوی پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا مارتا تھا پیتا تھا لیکن یہ ہنگامہ کبھی بچوں کے سامنے نہیں ہوا ایک دن ہوا ہی کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور قابو سے باہر ہو گیا اور شیطان نے مطلب اتنا اس کو ورگلایا کہ اس نے اپنے معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو خوب مارا خوب پیتا تو وہ بیوی یعنی بچوں کی ماں بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو گئی کیونکہ بچوں کے سامنے اس کی جو ایک عزت نفس ہوتی ہے ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ مجروح ہو گئی وہ زخمی ہو گئی تو وہ بہت دکھی ہو گئی اور بہت اینی پہلے سے زیادہ وہ رونے لگ گئی پھر شہر نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ بچوں کے سامنے ہی اس کے چہرے پر مارا تو چہرہ لال ہو گیا سوج گیا تو آج کچھ زیادہ ہی دھاڑے مار مار کے وہ رو رہی تھی پھر اس نے کہا کہ آج پتا ہے آپ کو میں زیادہ کیوں رو رہی ہوں آج میں صرف آپ نے مجھے بچوں کے سامنے مارا ہے اس لئے مجھے وہ آج تمہارا ہر چاٹا میرے دل پر لگا ہے میرے روح پر لگا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اب میرے برداشت کے باہر ہو گیا ہے آج میں تمہاری شکایت کر کے رہوں گی آج تم کو چھوڑوں گی نہیں تو شہر کہنے لگا میں تم کو باہر جانے کی اجازت دوں گا تب شکایت کرو گی نا آج میں تم کو باہر جانے ہی نہیں دوں گا اتنا کہہ کر شہر اٹھا اور جا کر کھڑکی دروازے سب بند کر دیے تو بیوی کہنے لگی تم کو کیا لگتا ہے تم نے یہ دروازے بند کر دیے تم نے یہ کھڑکیاں بند کر دی تو کیا تم میرے سارے تم نے میرے سارے کانٹیک ختم کر دیے میرے سارے رابطے ختم کر دیے شہر نے جھٹ سے اس کا موبائل چھین لیا بیوی کا اور اپنے جیب میں رکھ دیا کہا کہ اب بتا تو کیسے شکایت کرے گی اور کس سے شکایت کرے گی میں نے تیرے سارے دروازے بند کر دیے بیوی کہنے لگی اچھا کھڑکی دروازے بند کر کے موبائل چھین کر مجھے گھر میں بند کر کے قید کر کے تم کیا سمجھتے ہو مجھے شکایت کرنے سے تم روک دوں گے اب شہر تو بڑا تعجب میں آ گیا کہا گیا اب تم کیا کرو گی تمہارے پاس موبائل نہیں ہے دروازے کھڑکیہ بند ہے میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں تم کس سے شکایت کرو گی تو بیوی نے کیا یہ کہ وہاں سے اٹھی اور سیدھا ہمام کی طرف گئی یعنی کہاں پر باتروم میں گئی واشروم میں گئی تو شہر کو لگا کہ یہ شاید باتروم کے کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی اس لئے شہر جلدی سے گیا دروازہ کھولا اور پیچھے جا کر گھر کے پیچھے جا کر یعنی کھڑکی کے پیچھے جا کر انتظار کرنے لگا کہ اب یہ یہاں سے نکلے گی اب یہ یہاں سے نکلے گی لیکن شہر بہت دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن دیکھا اس نے کہ اس کی بیوی تو کھڑکی سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہے اب وہ گھر کے اندر آیا اور ہمام کے یعنی باتروم کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا اب وہ جب بیوی نے باتروم کا دروازہ کھولا تو اس کا یعنی ہاتھ پیر گیلے تھے یعنی اس کی بیوی باتروم میں وضو کر رہی تھی وضو کر رہی تھی وہ وضو کر کے باہر نکلی اور اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہت تھی اور کہنے لگی کہ آج میں تیری شکایت اس سے کروں گی جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے مرد بنایا جس نے تجھے میرا شوہر بنایا جس کی تُو قسم اٹھاتا ہے آج اس کی بارگاہ میں میں تیری شکایت کروں گی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تُو نے میرے لیے کھڑکی دروازے بند کر دیئے تُو نے میرا موبائل چھیل لیا لیکن اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے کیونکہ وہ دل میں سماتا ہے وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے اب شوہر پریشان ہو گیا شوہر نے اپنا رخ بدلا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا بیوی نے مسلح نکالا اس کے سامنے ہی بچھایا کہنے لگی آج تمہاری شکایت کروں گی آج اس سے تمہاری شکایت کروں گی ایک ایک چیز کی شکایت کروں گی اب شوہر اندر سے اندر کتنا بھی بے دین انسان ہو چاہے شرابی ہو کبابی ہو لیکن اگر ایمان کی ذرا سے بھی چنگاری اس کے دل میں ہے تو وہ ڈرے گا ضرور بددعاو سے ڈرے گا ضرور کوئی اگر اس کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا لے کہ ٹھیک ہے تو بڑا طاقتور ہے نا تو بڑا جابر ہے ظالم ہے لیکن ہر ظالم کی گردن مروننے والا وہ ہے میں تجھے مار نہیں سکتا میں کمزور ہوں میں مخلوق ہی کمزور ہوں تو بڑا طاقتور ہے نا میں اس سے تیری شکایت کروں گا تو وہ سامنے والا کتنا بھی ظالم جابر چاہے کتنا بھی خطرناک ہو لیکن اگر کوئی مسلح بچھا کر یہ کہے کہ آج میں تیری شکایت اس سے کروں گا تو بڑے سے بڑا ترم خان بھی وہ بددعاو سے ڈر جاتا ہے اور اب وہ جو ہے بیوی نے مسلح بچھایا اور لمبے لمبے سجدے کرنے لگی اور نماز میں رونے لگی شوہر ادھر تپ رہا ہے جل رہا ہے کہ اس کو کیسے روکو نماز توڑ بھی نہیں سکتا بس وہ اندر ہی اندر کرنے لگا کہ اب میرا کیا ہوگا یہ اللہ کی بندی تو مجھے لگا کہ ساس کو شکایت کرے گی سسرے کو شکایت کرے گی بھائی کو شکایت کرے گی مہلے والوں کو شکایت کرے گی پڑوسی کو شکایت کرے گی میں سب کو نبٹ لوں گا لیکن یہ تو مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے شکایت کر رہی ہے یہ تو سجدے میں گر کر رو رہی ہے پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا بددعا دے رہی ہوگی پتہ نہیں میرے میں بیمار ہو جاؤں مجھے کینسر ہو جائے میرے پھوڑے پھوڑ جائے یا میں پتہ نہیں کسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا یہ کیا کر رہی ہے یہ یہ کر کیا رہی ہے لیکن نماز سے اٹھا نہیں سکتا تھا تو نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا بڑی دیر کے بعد بی بی نے نماز کو ختم کیا سلام پھیرا سلام پھیر کر ایسے ہاتھ اٹھانے لگی وہ بھاگتے ہوئے آیا اور ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا رہے اللہ کی بندی اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے میرے لئے بددعائے کر رہی تھی تیرا جی نہیں بھرا اب ہاتھ اٹھا رہی ہے اب ہاتھ اٹھا کر بددعائے کرے گی بس کر دے بس کر دے بس کر بیوی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا کہنے لگی تم کو کیا لگتا ہے تم نے جو میرے ساتھ آج کیا ہے جو ظلم تم نے بچوں کے سامنے میرے ساتھ کیا ہے یہ چہرہ تم نے میرا سجا دیا ہے اتنا ہونے کے باوجود میں اتنے جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی کبھی بھی نہیں مجھے دعا کرنے دو شوہر پسیج گیا پسینہ پسینہ ہو گیا کہنے لگا اللہ کی بندی مجھے ماف کر دے قسم خدا کی قسم خدا کی یہ سب گسے میں ہوا انجانے میں ہوا میں میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے ہو گیا اللہ کے لئے مجھے ماف کر دے اللہ کے لئے ماف کر دے اب ہاتھ مد اٹھانا اب ہاتھ مد اٹھانا اور جتنی سجدے میں تم نے بددعائی کی ہے مجھ سے وعدہ کرو گی سب تم واپس لے لوگی واپس لے لوگی میں کبھی نہیں کروں گا ایسا بی بی مسکرانے لگی کہنے لگی عجی تم کو کیا لگتا ہے میں سجدوں میں تمہارے لئے بددعائی کر رہی تھی نہیں میں اس شیطان کے لئے بددعائی کر رہی تھی جس نے تمہیں غصہ دلایا میں اتنی احمق نہیں ہوں میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنے شوہر اپنے شریک حیات کے لئے بددعائیں کروں میں کبھی نہیں کروں گی میں تو اس شیطان کو کوس رہی تھی میں تو اس شیطان پر لانت بھیج رہی تھی جس نے یہ ماحول میں یہ گھر میں اور گھر کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے میں آپ کے لئے کبھی بھی بددعائے کبھی نہیں کروں گی لیکن جب شوہر نے یہ سنا کہ بی بی تو میری لئے دعا کر رہی تھی اور شیطان کو کوس رہی تھی تو اس کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اس نے اپنے بیوی کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہنے لگا کہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی برائی کے ارادے سے تم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا یہ ہوتی ہے نیک بیویاں بیویوں کے پاس میں شوہروں کو اپنے ظالم شوہروں کو سب شوہر کے لئے نہیں ہیں بہت سارے شوہر بیوی کی بہت عزت کرتے ہیں ان کو ہمارا سلام ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے سب ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے مرد اپنے بیویوں کے لئے بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہ ان کے لئے یہ ایک راستہ ہے ٹھیک ہے تم نہیں مانتے نا تم میرے ابا کو نہیں گنتے میرے بھائیوں کو نہیں گنتے میرے خاندان والوں کو نہیں گنتے تم بڑے طاقتور ہو لیکن اس سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے تم نے اگر اس کے بعد ظلم کیا میں مسلح وضو کروں گی مسلح بچھاؤں گی اور پھر میں اللہ سے شکایت کر دوں گی تمہاری پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ یہ ایک ایسا ہتیار ہے مسلح اٹھانا ارے صحابہ تو کیا تھے مسواق وضو کا لوٹا جب کرتے تھے تو دشمنوں کے دربار ہل جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کونسا عذاب لے کر آ جائیں گے اگر آپ کا شہر آپ کو پریشان کرتا ہے ظلم کرتا ہے مارتا ہے آپ اس کے سامنے اس کے سامنے کرنا ہے لیکن اور اسے کہنا ہے تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے نا میں ابھی وضو کر رہی ہوں وضو کرے مسلح بچھائے اب میں اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی اب میں کسی سے کچھ نہیں بولوں گی مجھے کسی کو کچھ نہیں بولنا ہے لیکن میں اللہ سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا مجھے ایسی امید ہے بڑے سے بڑا مہارتی بھی ہوگا نا بڑے سے بڑا ظالم بھی ہوگا نا چار دن میں صدرنا چاہیے چار دن میں اور اگر تم کو سامنے نماز پڑھنے کیلئے اگر وہ منع کر منع بھی نہیں کر سکتا مجھے نماز پڑھنا ہے نماز کیلئے منع کروں گی اور اللہ سے شکایت کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اللہ سے شکایت کرنا ہے کیونکہ سارے انسانوں کے دل اللہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے دو املیوں کے درمیان ہے جب چاہے جب پلٹ دے تو دنیا والوں کے سامنے شکایت دنیا والوں تو کیا ہے رو کے سنتے ہیں ہس کے بولتے ہیں بلکہ لوگ تو کبھی کبھی لوگوں کا دکھ اس لیے سنتے ہیں وہ دکھ سننا نہیں چاہتے بلکہ تمہارے ساتھ جو تماشا ہوا ہے وہ دیکھ کر اندر ہی اندر مزے لیتے ہیں تو دنیا والوں کو اپنے دکھ نہ بیان کیا کرو بس وہی وہی ہے سب کچھ مجھے امید ہے کہ ہماری بہنوں کو ایک اچھا ہتھیار میں نے دے دیا ہوں ٹھیک ہے ہاں اللہ سے شکایت یہی سب سے بڑے ہتھیار ہے شعور کے سامنے مسلح بچھاؤ وضو کرو مسلح بچھاؤ اور نماز پڑھو اور ہاتھ اٹھا دو دیکھنا پکا سدھر جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقیر و نتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ